السلام علیکم گیورو نیر والیکم السلام جی فرمائیے میں انگلینڈ میں رہتا ہوں میرا مفتی منیر احمد اکون سے ایک سوال تھا میرا سوال تھا آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان ایسی جگہ جواب کرتا یا کرتی ہو جہاں کا بوس یا مینجر اسے وخص پر نماز نہیں پڑھنے دیتا یا دیتی تو کیا ایسی جگہ جواب کرنا جائز ہے یا ناجائز بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کہ آپ نے واقعی زود پیش آتی ہے لوگوں کو ظاہر ہے کہ یہاں کفر اسلام کی دنیا ہے ہر طرح کا امتزاج ہے تو بعض اب بہت کافر آ گیا کافر ہونے کے ذاتے ظالم بھی آ گیا اور وقت میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ انسان کی اپنی ایمانی استعداد پر ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو نماز پڑھوں گا نہیں اجاز دیتا تو میں جواب کو جائے کوٹ کر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں اور جواب چھوڑ دوں گا اور بے روزگاری آئے گی تو میں اس کو بھی فیس کر لوں گا اور میرے پاس سروائیول موجود ہے تو اگر وہ اس درجہ کا ایمان رکھتا ہے تو پھر ایسی جواب سے اس کو انکار کر دینا چاہیے کہ مجھے جواب نہیں کرنی آپ مجھے پڑھنے دیں نماز تو ٹھیک ہے ورنہ میں جواب ختم کر رہا ہوں اور پھر جو حوال آئیں گے بے روزگاری کے اس کو پھر کھلے دل سے فیس کریں پھر اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی شکایت نہ کریں کہ دیکھو جی میں نے نماز کی خاطر جواب چھوڑی اب آگے بے روزگار بچے بھی بھکے مر رہے ہیں اور خود بھی بھکا مر رہا ہوں اللہ آپ میری مدد ہی نہیں کر رہے ہیں تو اگر اس درجہ کا آپ کا کمزور ایمان ہے تو پھر آپ جواب نہ چھوڑیں نماز اگر نہیں پڑھنے دیتا اس وقت میں اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کچھ اللہ کا ذکر کر لیں تیسرا کلمہ کچھ پڑھ لیا کریں پانچ دس دفعہ موقع مل جائے تو ورنہ جو نماز کو قضا کر لیں جب آپ گھر میں آئیں جب موقع ملے تب آپ اس کو نماز کو قضا کر لیں تو یہ گناہ پھر آپ کے گردن پی نہیں ہوگا کیونکہ آپ مجبور ہوں گے اور مجبور جو ہے وہ معذور ہوتا ہے اور معذور جو ہے انشاءاللہ اللہ کے ہم آخوز نہیں ہوگا کیونکہ آپ بے روزگار ہو جائیں گے تو وہ بڑی مسئیبت ہے اس چھوٹی مسئیبت سے تو اللہ اپنا حق تو آگے پیچھے کر کے ماف کر دے گا لیکن بے روزگار ہونے کی وجہ سے آپ پر جو مسائب ٹوٹیں گے یہ نہ ہو کہ آپ کفری کے اندر چلے جائیں اس لئے نبی نے فرما دیا قاد الفقر و یکون کفر کہ قریب ہے کہ فقر و فاقہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دے امیری کے بارے نہیں فرمایا کہ امیر آدمی کافر ہو جائے کیا پتہ نہیں غریب آدمی کافر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اس لئے اب آپ اپنی ایمانی استعداد پر ہے اور عام طور پر میرا تجزیہ یہ ہے کہ اتنی ایمانی استعداد ہوتی نہیں ہے کہ بے روزگار ہونے کے بعد بھی انسان ہنستا کھیلتا پھر ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ جعب کرتے رہیں اور اللہ سے خلاصی کی دعا کرتے رہیں اور تاکہ اس کے دل کوئی اللہ نرم کر دے لیکن جعب کوئی چھوڑے نہیں اور نماز قضا ہو جاتی کوئی بات نہیں بعد میں اللہ سے توبہ استفار کر کے نماز اپنے وقت میں بعد میں پڑھ لیں بہت شکریہ